اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میرے چینل ہنی لائف کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ہنی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ہنی لائف اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ میری لیٹرز ویڈیوز آپ تک پہنچیں آج موسم تو بہت ہی مزیکہ ہوا ہے بارش ہو رہی ہے خوب اور تھنڈی ہوا ہے گرم ہوا بالکل نہیں ہے لیکن بائچ اپنے ساتھ ذرا گند میں مچاتی ہیں ہوپس ہو کہ موسم خوشگوار ہی رہے اور بارش کے ساتھ ساتھ بھی میرے آن لائن ڈیلیوری ہو گئے جیسے کہ آپ کو بتا چودہ قص کے سیلے لگ گئے ہیں اور ہر طرف رش ٹوٹا پڑے تو شکر ہے میں آن لائن میں نے آرڈرز دیئے اور یہ آ بھی گئے اور میں تو سکسیسفل ہو گئے یقین مانے مجھے دیکھ کے کوئی اتنی خوشی ہوئی نا کہ مجھے یہ سوٹس مل گئے ہیں ورنہ تو آپ شاپس پر جاؤ تو یہ سب کچھ صفایہ ہو گئے اور ساری دنیا ایسے پہنچی ہوئی ہے جیسے واقعی مفت کا مال مل رہا ہو تو شکر ہے آن لائن پہ بھی ہر سٹوک ختم ہو گئے تھا بائچانس ہی مجھے یہ میں نے ایک بلو ایک پیچ اور یہ میں نے لائلک شرلٹ آرڈر کی ہے یہ پرٹ ویئر ہے تو شکر ہے مجھے مل گئے اور ساتھ ہی ایک اور آرڈر بھی آ گیا جی جیس ڈاٹ کا ہائے میری ساری کمیٹی گئی اڑ گئی جناب کوئی بات نہیں شکر ہے سوٹ آگئے اور یہ میں نے اورنج پرٹ ویئر لیا ہے اور یہ سٹیچ فروک ہے یہ جی ڈاٹ کا ہے اور میں آپ کو اس کی فولی ایکسپلور کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کلوزر دیکھاتی ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ آگئی ہے اور یہ اس کا ساتھ آگیا ہے ٹراؤزر تو چلو جی آپ سارہ ہو گیا آپ ذرا خرچہ تو خوب ہو گیا آپ ذرا پکانے کا ٹائم ہو جائیں تو میں چکن جنجر رکھا ہے کیونکہ اب دوپیر کو روٹی تو کھانی ہے نا جناب تو چلے میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں جی میں چکن جنجر بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے یہ ٹیماتر کا پیسٹ اور تھومدرک ڈالیا اور اس کو میں نے دم پر آ دیا یہ نا جو چکن ہے یہ اس کو پانی بلکل بھی نہیں لگانا اور یہ ٹیماتروں کے پیسٹ میں ہی خود ہی پانی چھوڑے گئے ٹیماتر اور اس میں خود ہی گل جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چکن گل گئے تو میں نے اس میں سارے سپائسز ڈال دی ہیں اور بس میں اب اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد اچھی طرح میں یہ جو صحابت ٹیماتر نظر آ رہے ہیں اس کو بھی میں اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی لیکن اسی طرح چمچے سے ہی کروں گی پہلے میں نے اس میں بلکل بھی آئل نہیں ڈالا تھا ویسے میں یہ گھی میں بنایا ہوں تو اچھا بنتا ہے یہ جنجر ہوگی ہانڈیاں ہوگی یہ آئل میں اتنی مزے کی نہیں بنتی جنہیں گھی میں اچھی بنتی ادھروائیس تو میں آئل یوز کرتی ہوں تو بس میں نے اب اس کو ککر لی سپائسز کا تھوڑی سی میں نے اس میں گرین چلیس ڈالی ہیں فلیور آ چاہے کیونکہ اس میں اگر میں اس سٹیج پہ گرین چلیس ڈالوں گی تو اس کا خاص فلیور آتا ہے تو جو صحابت سا بٹماتر نظر آ رہے ہیں یہ صحابت نہیں رہنے چاہیے اس کو بھی آپ تھوڑا سا چمچے کے ہیلپ سے اس کو پیسٹ بنا لیں تو اس کو بہت ہی ایزی تو کک ہے اور آپ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑی سی یوگرڈ ڈال دی ہے اور یوگرڈ ڈال کے بھی میں نے تھوڑا سا اس کو دم دی ہے تاکہ نا یوگرڈ کا بھی ٹیسٹ اس کا آجا ہے اور تھوڑی سی گریوی بن جائے کیونکہ ہم نے اس میں آنین نہیں ڈالا تو وہ نہ بالکل ہی ختم اس میں ٹرماتر کا پیس زیادہ ڈالے گا تو بس میں نے اس میں اب کوک ہو گئی ہے اس میں میں نے اب گانشنگ کے لیے تھوڑا سا جنجر کاٹ کے ڈالے بس اب شام ہو گئی ہے رات کا کھانا بھی کھا لی ہے جنجر میں نے دوپیر کو بھی یوز کر لی تو بس اب میرے حقین مانے میرے اندر نہ پتہ نہیں کوئی ہوا خوری روح ہے میں گھر ٹکی نہیں سکتی کیا بس مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں مجھے زنگ لگ جائے گا اگر میں گھر میں رہ لوں گے تو چلو مجھے میٹھے کی کریونگ ہو رہی تو میں نے کہا چلو میٹھا کھانے ہی باہر نکل جانی تو بس میں اب میٹھا کھانے کے لیے باہر نکل ہوں گے چلو مجھے کوئی بہانا چاہیے تو بس اب ہم ہری شری بریک ماری ہے تو بہت کیچڑ تھا یا بہت ہی تو ہم نے پھر گاڑی میں بیٹھ کے کھایا ہے اور بس یہ میں نے پھر براؤنی ویدائس کی مانگوائی ہے